عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صحیحیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دو تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام صدیر اگر براگنوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں لیسا کہ ہمیں بہت سے وزائف جو ہیں مردوں کے مطلب خواتین کے لیے پیش کیے مردوں کو منانے کے لیے اور شادیوں کے لیے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بہت نایو ہے جن کی بیویں ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤں نہیں کرتی بتمیزی کرتی ہیں یا ہر وقت لڑتی سے کرتی رہتی ہیں چھر چھرے پن کا شکار رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وَقَالَمَالَ وَقَالَمَالِقُسِ لے کر آپ نے جو مکمل آیات مبارکہ ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے اَلْمُخْسِنِينَ تَق اَلْمُخْسِنِينَ تَق آیات بہت لمبی ہیں آپ نے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تعویز بنا کر تعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنے بازوں پر باندھے رہا ہے تو بخور جب تک یہ تعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتمزی کرنا چڑچڑا پان اور ناچاکنی کرنا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بظائف کا ایک اور بہت بڑی بہت بڑی جو اس کی کرامات ہیں وہی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز بار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت مہیند کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں پر یہ آیات لکھ کر بان لینی ہے تو پوشش کی پانے نہ لگے اس آیات کو تو یہ بان لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیابی کامیابی اللہ پاکتہ فرمائیں گے بہت نایاب روز کا ہے کل کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا جس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے رزق کا جس کو رزق نہ مہتا ہو بھی روز کا ہو ٹھیک ہے اور روزگاری سے بلکل کسی نے تعلیٰ لگا دیا ہو مکمل کسی نے تعلیٰ لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ آبی اس کو بتانے لگی ہوں جس کے رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے تعلیٰ لگا دیا ہو آپ نے مہینے میں جو پہلی جمعیرات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو پہلی جمعیرات یا جمعہ اس میں روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں بستر پر لیتے ہو تو اس وقت یہ جو سوت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سوت مبارکہ پڑھیں جمعہ کے دن ٹھیک ہے اسر اور زہر کے بعد اس سورت کو لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ روزہ رکھو گئے تو جب آپ افطار سے پہلی آ پہلی سورت کو جو پر سکرین پر چل رہی ہیں تو آپ نے یہ جو سوتیں ہیں اس کو لکھ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے اپنے بازوں پر باند لینا ہے دوبارہ اور سے سننیں کہ کاروبار کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ رات اور جمعہ جمعہ رات کو آپ روزہ رکھو جمعہ کے دن آپ مغرب کے دن افطار کرو گے تو اس افطاری سے پہلے آپ نے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لکھنی ہیں اثر اور سوخر اور اثر کے درمیان آپ یہ آیاتیں لکھو گے اور اس آیاتوں پر لکھ کر اور پھر جب آپ افطاری کرو گے لکھ کر اپنے بازوں پر باندھ لینا اور پھر جب آپ افطاری کرو گے تو اسی سورہ مبارکہ کو یعنی اسی آیاتوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے تو پھر آپ افطاری کرو گے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر دوبارہ اس سورت یعنی آیاتوں کا ورد کرو گے صرف تین مرتبہ پھر بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھو گے اور تین مرتبہ پھر آپ ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر سو بار اللہ اپ پر اللہ اپ پر سو بار الحمدللہ سو بار سلخان اللہ اور سو بار درود ابراہیم پڑھ کر سو جاؤ گے جب صبح ہو گھر سے آپ نکل کر لکھی ہوئی آیات کا جو تاویسہ جو اپنے بازوں پر باندھا تھا ٹھیک ہے وہ مکمل مضبوطی سے تھوڑا سا مضبوطی سے اس کو پاندھے ٹھیک ہے اور پھر جو نیت آپ کرو گے جدھر بھی جاؤ گے آپ کو فیض ہی فیض ہوگا آپ کو کبھی بھی رسل کے کمی نہیں ہوگی اتنا رسل کے آپ کو گھر آئے گا بس یہ ہے کہ جو اپنے تاویس تیار کیا ہے اس کو گن نہیں ہونے دینا نمبر دو تو کسی اگر کوئی آپ کو پر ظلم کرتا ہو یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہو تو انشاءاللہ خدا کی خدا اس کو غارت کریں گے اور اللہ بھاک خود آقا بدلہ لیں گے انشاءاللہ اس حدتے میں جو آپ جس حدتے میں وہ عمل کرو گے وہ حدتے میں کہیں نہ کہیں آپ کو فروزی مل جائے گی آپ کا رزب بڑھنے لگ جائے گا اور یہ سب کو اجازت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پڑے کیونکہ تو اگر جو ایک اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں جنہیں تو اگر آپ اسی آیات کو اپنی تکیہ میں رکھ کر اسی آیات کو لکھ کر اپنی تکیہ میں رکھ کر تو آپ سویا کرو اور سب سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ مطلب تصویر کیا کرو تو یقین مانیں کہ آپ سے زیادہ امیر کو دنیا میں ہو گئی نہیں بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق قطع کرمائیں اسی کے ساتھ اجازت شاتی اتنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق دیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور سسکراب کریں تاکہ آنے والے تمہاری ویڈیو بہت سانی آپ کو امید سکیں اجازت دیں اللہ حافظ